موسیقی وَقَاوِدًا مَنَاسِرًا وَدْلِيلًا وَآئِنًا وَحَتَّى تُسْقِنَهُ وَرْزَقَةَوًا وَطْمَتْعَو فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وعال محمد رب صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد سلوات باوز بلان ماشاءاللہ کافی مجمع ہے جی میں گھرانہ لے کے صلوات ہے مل کے باواز بلان صلوات نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری مل کے نعرِ حیدری مہربانی سبت پہلے دعا ہے کہ مولاِ قیناتوس ممند آئین عظیم باہرگاہ دندر طورا ہے قبول فرمائے این آزک دور دے وے چھار شریف دی عزت محفوظ رے بانیاں ملک ظہور صحب دائیسہ بے ماتم بچھایا خرچہ خراجات اساکیران دی نوکری مالک اپنی باہرگاہ دی کبول فرمائے توس ممند جو بھی نیک آجاتن میرے وارث پورے فرمائے سلوات مل کے پڑھو میں نوکری شروع کراما بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین واللہ کے باوت للمتقین والجنت للمومنین سلوات حمدللہ رب العالمین سلوات حمدللہ رب العالمین سلوات حمدللہ رب العالمین واللہ کے باوت سلوات مہربانی مہربانی سلوات باہرگاہ سلوات مہربانی شاہ فرمایا مسلمانوں ایک جملہ تبرکان نئی منگدہ میں آدھ زیادی روان دی رتنہ قریب ان بائیسک اندر بس اتنی مولت دے ہو چا کر گنا اکبر دی بسم اللہ کر بابا جی لکھ دفع پڑھا بابا جی لکھ دفع پڑھا میں نو کرا شاہ فرمایا مسلمانہ و نئی منگدہ میں آدھ زیادی اتنے عزدار مات میں تشریف فرما ہو مولت ورہ قدم قدم تردر کے آئے قبول فرما ہوئے میں لے تب ہی ہر ایک پرنام میں کیونکہ آیاں میں آیاں قریب ہیں شاہ فرمایا مسلمانہ و نئی منگدہ زیادی بس اتنی مولت دے ہو چا کر گنا اکبر دی فرمایدن پلو بانوی گینے بین بیرادا مٹ تانگ ونین لکھ یادی وط ہو کے مسافر ایتھو ٹور ویسا اے اوڑک جوک بسم اللہ کرام بابا جی حسین بادشاہ نے جناب اکبر تپابندی لائی اکبر آج رجب دیکھا ہے فرمایدن بابا چوی فرمایدن اکبر یاد رکھ لے میں اٹھاوی دی بڑھ دی دیگر نو مدینہ چھوڑڑے ونے میں نو سوچ کے دس اکبر تیرے ونڈے دی بین کیڑی قدمہ تے ہاتھ لاک فرمایدن بابا ہر کسے نو پتہ ہے میری ونڈے دی بین جناب سو برا فرمایدن اکبر یاد رکھ لے اٹھاوی دی بڑھ دی دیگر تائی نو بین نو ملنہیں تے نو بین نال بولنہیں فرمایدن بابا میں کر رہاں کیا کہیں والے اکبر بین دے سجیوں لانگوان کہیں والے خبیوں لانگوان تہرے پہرے گن دی رہے تے رون دی رہے تے جین دی رہے جنا حسین بادشاہ نے پابندی لائینا جوانو اکبر بادشاہ کہیں والے سجی لانگوان کہیں والے خبی لانگوان بیرا دی کاند دے دے کیا کیا میڈے کل سگرہ گلتی بھی کائی نہیں ہوئی بسم اللہ کرا سگرہ تے دے کل گلتی بھی کائی نہیں ہوئی اللہ جانے تیرے ونڈے دا بیرا ہے تیرے نال کیوں نہیں بلیندہ وقت گزر دا رہی ہے بابا جی حسین بادشاہ فرمایدن ابباس جی قدر شناس فرمایدن کلم دوات لیا موسیٰ فراندی فرست تیار کر بابا جی کلم دوات آ گئی فرمایدن لکھ زینب بنت علی عصیرہ شام عباس مولا دیکھ کے فرمایدن مولا میڈے کیا مجالے آلیہ تے گھارتوں باہر فرمایدن نہیں عباس لکھ عباس مولا لکھ ہے وقت فرمایدن لکھ کلسوم بنت علی عصیرہ شام مولا لکھ ہے وقت فرمایدن لکھ رکیہ بنت علی عصیرہ شام جیڑے بلے لاہور دی ملکہ دنام ہے جوانو دو منٹ گازی بادشاہ خاموش ہو گئے قدمہ لے پاس دیکھ کے فرمایدن مولا میڈے کیا جورت لیکن مولا منت کرنا چاندہ میڈی اکہ بین رکیہ بازاران تے درواران چی کافی نہیں فرمایدن نئیہ باس میں مجبور نہ کر وقت فرمایدن لکھ میڈے حرمہ دنام مولا نے لکھے وقت فرمایدن لکھ اپنے حرم دنام مولا لکھا وقت فرمایدن لکھ میڈیاں دیاں دنام جناب سگرہ دنام آمن لگا فرمایدن نئیہ باس لکھ فاطمہ کو برا بھی نال مولا نے لکھا وقت فرمایدن لکھ فاطمہ سکینہ بھی نال فرمایدن مولا میں دی کیا مجال نان دی ترتیب دیوچ گلتی پہ ہوں دی فرمایدن عباس میں مجبور نہ کر میں دیر نال نہیں لائے وجڑا عباس دن پتہ میری مازہ را دی شکلہ والی ہے میری دیر یہ میں نال نہیں لائے وجڑا جوانا فرست تیار ہو گئی فرمایدن عباس جلدی کار مامل لیا دروازے تیار کے بہاں پرد دارن سوار کار جوانا مامل آ گئے ہر بی بی آن دی اپنا دروازہ بند کریں دی بابا جی تالہ لین دی چابی آن کے رکھ دی جناب سگر آ دی تلی تے اس تو ہور جلدی میں نہیں کر سکتا جناب آلیہ سین این جناب تالہ لائے عزداروں چابی جناب سگر آ دی تلی تے جرولے رکھن کار آلیہ سین این آلیہ دے دیکھ کیا دی آل پھر بھی اماں تیرا سہار آئی تو بھی چھوڑی وے نہیں بھی آدیہ سبرا میں کیا کرا میں مرنت بڑی کی تیئے حسین کئی نہیں منی فرمایدن عباس جلدی کار دیکھ کوئی مستوع رہت نہیں گئی فرمایدن مولا حلب دی وسطی عمرہ علکہ اس دی دی جناب آسگر دی مار رہ گئی اُبالے قدم چاہ کے حسین بادشاہ اندر دا کھلوئے فرمایدن رباب جنای آمنا تمہن پہلے چرد سے آمیریاں بیڑھنا آگے کرا ہم آمنا چھ بیٹھین آدیہ مولا میری کیا مجالے میری کیا جورتے توسا حکم رتے دروازہ بند کار تالہ لاؤ پر چابی ہیں رکھو جناب سگر آدی تلی تے سگر آئے مرے چہر دی آشک یا جلے میں چابی رکھنی ہے یا سگر آئے مار رویسے یا میں مار رویسے بسم اللہ کرم آبا جی فرمایدن اچھا چابی بھی مہنوڑے تالہ بھی مہنوڑے جوانو وسط دے ویلے حسین بادشاہ نے اپنا دروازہ آپ بانگ کیتا تالہ لائے فرمایدن اسگر دی ماہ سگر آئے مرے چہر دی آشک یہ دے ویلے میں سگر آئے سامنے کھڑونا تیمیری کانڈ دا او لائے کلانگ ونجے حسین بادشاہ آئے جناب سگر آدھے کول آدھی بابا کیوے آئے فرمایدن سگر آئے میں تنو مل لانا آیا آدھی باباو میں نو پتلہ گیا میں یتیم ہو گیا باباو آج میری سکی ماہ جیندی ہوئے آئے میں نو کلا چھوڑ کے نوانجے آئے آدھی باباو آپ سوچ جیڑ گھر دے وچ چوراسی بچہ ہوئے تیرا سی واگ ونجے ایک رائے ونجے وط کلے دیکھی میں نب دیے اللہ جاندہ یا جداروں سر تو چادر لائیے زمین تے جوی چھائیے آدھی چادر آدھے رہی وے زینب دویر آدھی چادر آدھے رہی وے روکی یا دویر چادر آدھے رہی وے کلسوں دویر آدھی چادر آدھے رہی وے سجاد دو بابا آدھی چادر آدھے رہی وے اکبر دو بابا چادر آدھے رہی وے اسگر دو بابا آدھے رہی وے اکبر دو بابا آدھی چادر آدھے رہی وے سجاد دو بابا آدھی چادر آدھے رہی وے سجاد دو بابا حسین فرمینر کبرا دو بھی لگ دا سجاد دو بھی لگ دا تے تیڑا کوج نہیں لگ دا آدھی بابا دیاں وے آنے جننو نال لائی وے نے مہ تانلہ راسنا مہ نو کلہ چھوڑی وے نے آدھی بابا جیڑے وے لے مہ مر ونیا میڈی کبرت چار سجان ناو پر میں اندر کیڑ سجان ناو نی آدھی پہلے نمبرت میرا چاچا باشنا وے سیاد دادہ یو اینازیہ آدھی روج نمبرت میری مار باب ناو پر میں اندر و تریج سجان دنا چا آدھی میرے تریج نمبرت میرے ونڈ دا بھراک بھر ناو سیاد دادہ یو اینازیہ جوان ناو جڑے وے لے چوتھ سجان دنا مائے اللہ جان دے چادر چھاڑکے مونڈ تے ساڑکے کانڈکار کے ٹور پہیے آدھی ماملہ چھوالوان بھین را پہیان دیا نی سیاد دادہ سغرا چوتھ سجان دنا چا آدھی بابا جے نراز نہ تھیوے تا چوتھ دو بھی اگر میں اندر بابے دا جواب سن لے کوئی ولی یا نہ ولی بابے جیندہ اللہ علیہ بسم اللہ علیہ